اور دیکھیں افغانستان سے بڑی خبر یہ کہ لگاتار تیسرے دن بم دھماکے سے افغانستان دہلا ہے افغانستان کے مزارش شریف میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس بم دھماکے میں دس لوگوں کی موت کی خبر ہے اور پندرہ لوگ آئے لوگ ہیں مزارش شریف میں چل رہی تھی دوپہے کی نماز اور اسی دوران یہ زوردار دھماکہ افغانستان ایک بار پھر بم دھماکوں سے دہل اٹھا افغانستان کے تین الگ الگ حصوں میں تین دھماکے ہوئے یہ دھماکے افغانستان کی راجدھانی کابل مزارش شریف اور کندوج میں ہوئے شروعاتی ریپورٹس کے مطابق مزارش شریف میں ایک شیعہ مسجد میں دھماکے ہوئے وہیں کابل میں سڑک کے کنارے بلاسٹ ہوا جس میں دو بچوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے وہیں کندوج میں بھی بلاسٹ کی خبر ہے ان دھماکوں میں کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے وہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے 48 گھنٹے کے اندر افغانستان میں ہوئے ان سیریل بلاسٹ نے تالیبان سرکار پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں تالیبان سرکار کے ستہ پر کابض ہوتے ہی افغانستان میں آتنگ کی حملے تیزی سے بڑے ہیں منگلوار کو بھی کابل میں کچھ کولوں میں حملے ہوئے تھے جس میں کئی بچوں کی دردناک موت ہو گئی تھی آپ کو بتا دے کہ افغانستان میں پاکستانی ائر فورسز نے بھی شنیوار کو حوائی حملے کیے تھے خوست اور کنار پرانتوں میں پاکستانی ائر فورسز کے حوائی حملوں میں 47 لوگوں کی موت ہو گئی تھی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر